صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علیانت تاری ہے ہم میرے اہل سنت کی بارغمِ عرض ہے آشکل کے بچے ترہ ترہ کے بال کٹواتے ہیں کوئی ادھر سے گنجہ ہوتا ہے اور کوئی ادھر سے کٹو گلاتا ہے اس طرح کے بال کٹوانا کیسا ہے جواب ارشاد فرما دیجئے بچے تو کیا کٹوائیں گے بچوں کے ابو کٹوائیں گے امی کٹوائیں گے اب تو بڑے بھی یہی رکھ رہے ہیں کہ ادھر گنجے ٹائپ کا کر لیتے ہیں ہلکا کر لیتے ہیں بیچ میں یہ بال کا گچھا رکھتے ہیں تھوڑا اوپر اوپر ہوتے ہیں ترہ ترہ کی کٹیں نکلی ہوئی ہیں فیشن ہے اور سنت یہ ہے کہ بال آدھے کان تک یا کان کی لو تک ہوں یا گردن تک ہو جائے جو کندوں کو چھو لے ٹچ کر لے کندوں سے نیچے رکھنا آرام ہے کہ یہ پھر عورتوں کی نقلی ہے سنت یہی ہے کہیں سے بھی بال نہ کٹیں یہاں سے بال پورے رکھتے بھی ہوں گے تو باتوں کو پتا نہیں ہوتا تو یہاں سے توڑا وہ نائی بولتا ہے ہیر کٹر جو ہوتا ہے کہ یہاں سے توڑا میں ہلکے کر دوں ہلکے کروا لیتے ہیں پھر وہ سنت ادا نہیں ہوگی سنت یہی ہے کہ پورے بال ہوں اب یہ سنت آج کل بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں بہت کم لوگ سب کو اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے آقا کی سنت ہے کہ پورے بال رکھیں اور بیچ میں مانگ بیچ میں جو سفید یہ کنگے سے اس طرح کر لیتا ہے نا سیدھی طرف الٹھی طرف اور بیچ میں سفید سفید لکیر نظر آتی ہے یہ مانگ کہتے ہیں اس کو بیچ میں مانگ ہونا چاہیے یہ بھی سنت ہے تو اللہ کرے کہ مسلمانوں میں سنت بال رائج ہو جائے آمین سنت چھوڑی تو ترہ ترہ کے یہ تراش خراش ہو رہی ہے پتہ نہیں فلم ایکٹر جو انداز رکھتے ہوں گے یہ لوگ اس کی نقل کرتے ہوں گے تو ہم کو فلم ایکٹروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے ہم کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے حدیث پاک میں جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو قیامت کے دن ہم کو فلم ایکٹروں کھلاڑیوں فنکاروں گلوکاروں وغیرہ کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے ہم کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے صحابہ وحلِ بیت اولیاء کرام کے زمرے میں ان کے گروہ میں ان کے اٹھنا ہے تو اس لئے ان کی نقل کریں جو اللہ کے نیک بندے کر گئے ان کی نقل کریں اور یہ اس طرح کے فیشن ترک کر دیں اچھا یہ جو میں نے ارس کیا ابھی اتنی حد تک اس کو رکھا جائے کہ میں نے ارس کر دیا اگر مبلغین اس طرح آپ بولنا شروع کر دیں گے تو اکثر اکثر یا اقتعداد ہے کہ جو یہ اس طرح کے بال رکھ رہے ہیں وہ اس طرح کہ پھر آپ کو سننا چھوڑ دیں اور سختی کرنی نہیں ہے ان کو مطلب پکڑ کے ٹوکنا نہیں ہے ورنہ پھر یہ اس طرح بیچارے نمازوں سے بھی چلے جائیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہم کو ٹوکم ٹوک کرتے ہیں بس دعا کریں اللہ کریم امت کو ہدایت دے کہ وہ فیشن کو چھوڑ کر سنت کے راستے پر آ جائے آمین یعنی وہ فیشن جو غلط فیشن ہے جو سنت سے اٹھ کر ہے اس کو چھوڑ دیں راہ سنت پر چل جائے صلو علی الحبیب علی علی محمد صلی اللہ علیہ